السلام علیکم ہم آپ کو اپنے چینل لیٹری سرکل میں خوش آمدید کہتے ہیں اچھا آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں وہ ہے کلچرل اینڈ آئیڈیولوجیکل ترن اب یہ ٹاپک بھی ٹرانسلیشن سٹیڈیز کے مطالق ہے اس سے پہلے ہم نے فنکشنل تیوریز کو ڈسکس کیا تھا اور بعد میں ہم نے جو شفٹنگ تیوریز تھے یا جو موڈل تھے ٹرانسلیشن میں ان کو ڈسکس کیا آج ہم کلچر اینڈ آئیڈیولوجیکل ترن کو ڈسکس کریں گے وہ اس ایک ویڈیو میں پورا کور نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم دو مزید ویڈیو بھی اس پر بنائیں گے تو سب سے پہلے یہ ترم کلچر ترن تی ایو آر این یہ انٹروڈیوز کیا تھا میری سنیل ہان بینے نینٹین نائنٹیز میں اس کے ریسرچ پیپر میں وہ اس کو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں دی موف فرام ٹرانسلیشن ایس ٹیکس ٹو ٹرانسلیشن ایس کلچر اینڈ پولیٹکس اس کالڈ کلچرل ترن اب موف کیا ہے فرام ٹرانسلیشن ایس ٹیکس ٹو ٹرانسلیشن ایس کلچر اس سے پہلے جو تیریس تھی جو موڈل تھے تو اگر وہ ایک موڈل کو یا ٹرانسلیشن کو کنسیڈر کرتے تھے ایس ٹیکسٹ مطلب کہ جو چیزیں ایک ٹیکسٹ میں پائی جاتی ہے فر اگزیمپل ایس ٹی میں اس کے جو ٹیکسٹوال فیچر ہے ٹیکسٹوال انیلیشن ہے ایس ٹی کا وہ آپ ٹارگٹ ٹیکسٹ میں بھی وہی ایس ٹی ایس ٹی والی فیچر ٹیکسٹوال انیلیشن وہ ڈیولپ کریں گے انٹروڈیوز کریں گے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف ایس نوٹ آنلی ایس ٹیکسٹوال ٹرانسفورمیشن یا ٹرانسلیشن بٹ ایس ایک کلچر اینڈ پولیٹکس اس میں جو کلچر ہے یا پولیٹیکل آئیڈیاز ہے اسی تو وجہ سے کلچر اینڈ ایڈیولوجیکل ٹرن ایسے کیا جا ہے کیونکہ آپ اس کو بھی ٹرانسفر کریں گے لیٹس سپوز اینڈ تین جو ٹارگٹ ٹیکسٹ کا یا جو ٹارگٹ لینگویج کا جو کلچر ہے یا ان کے جو آئیڈیاز ہیں ٹرانسلیشن کو ایفیکٹ کرتے ہیں بسیکلی میجر آرگومنٹ اس تیریز کا یا اس موڈل کا یہی ہے کہ ٹارگٹ کلچر کے جو تیریز ہے جو کلچر کے جو نومز ہے ان کے جو آئیڈیاز ہیں وہ کس طرح ٹرانسلیشن کو ایفیکٹ کرتے ہیں اس پر بعد میں جو کام ہوا ہے تو وہ ہے بیسنٹ اینڈ اینڈری لیفرو انہوں نے اس موڈل پر کام کیا ہے اور وہ اس کو اس طرح کو یہ جو کلچر موڈ ہے یہ انہوں نے اسے میٹا فر کنسیڈر کیا ہے لیکن فر ایکزمپل کلچر ٹرن مینز کے ہف کلچر ایفیکٹ در ٹرانسلیشن اچھا بیسنٹ اینڈ اینڈری لیفرو کی کچھ کلیکشن آف ایسز ہے جسے کہا جاتا ہے ٹرانسلیشن ہیسٹری اینڈ کلچر یہ ان کی کلیکشن آف ایسز ہے انہوں نے اس میں آرگومنٹ پیش کی ہے اور انہوں نے دو ٹائپ کی تیوریز کو ریجیکٹ کیا ہے یا ڈسمیس کیا ہے جو کہ اس سے پہلے ٹرانسلیشن کیلئے یوز ہوتی تھی وہ کہتے ہیں کہ دے ڈسمیس دے کانڈ آف لینگویسٹک تیوریز آف ٹرانسلیشن وچھ دے سے ہیو مو ٹرم ورڈ ٹیکس از ایونٹ بٹ نور بیونڈ اب ہیو مو ٹرم ورڈ ٹیکس از ایونٹ بٹ نور بیونڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف جو سورس ٹیکس میں جو ورڈ ٹیکس چول ڈس کورس تا انہی کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے بٹ نور بیونڈ لیکن اس کے پیچھے مطلب وہاں کا جو کلچر ہے ان کی جو ایڈیاز ہے یا ان کی جو ریلیجیس ایڈیاز ہے یا ان کی جو مطلب سسٹم ہے انہوں نے اس پر فوکس نہیں کیا اور نہ انہوں نے یہ دیکھا ہے جو پیچھلی تیریز تھی کہ how a target culture and target culture political and economic ideas affect the translation کیا اس میں کوئی غلطی ہے یا یہ فیڈیلیٹی رول یا یہ فیتھ فل translation ہے یا نہیں ہے اور نیکس جن تیریز کون انہوں نے ڈسمیس کیا وہ یہ تے آلسو دسمیس translation which do not consider the text in its cultural environment مطلب target text for example اگر آپ source تیریز تیریز translation کرتے ہو تو آپ کو ان دونوں کا جو cultural environment ہے for example st کا culture environment کیا ہے ان target text کا culture environment کیا ہے اگر کوئی تیریز ان کو consider نہیں کرتی یا ان پر فوکس نہیں کرتی تو ان ہوں نے یہ reject کیا اب ان ہوں نے یہ reject کیا تو ان ہوں نے کیا devices دی یا حکمت عملی دی تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ ان ہوں نے جو فوکس کیا تھا فوکس on the interaction between translation and culture مطلب culture and translation میں جو interaction ہے اس کو highlight کیا ان میں جو فلاس تھے یا ان میں جو فر ایرر تھے یا کرپشن تھا ان ہوں نے اس کو detect کیا کہ کس طرح target text کا culture ان کے norms ان کی ideas ان کے جو پاور گروپ ہے ان کی جو translation society ہے teachers ہے یا translator ہے وہ کس طرح ایک translation کو effect کرتے ہے so interaction between translation and the culture یہ انہوں نے focus کیا and then انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح ایک culture impact کرتا ہے and constraint کرتا ہے translation کو کس کس جگہ پر اسے change کرتا ہے اور کس کس جگہ پر اسے mold کرتا ہے اب translation یا culture کس طرح سے effect کرتا ہے translation کو تو یا تو مطلب ہوتا ہے changing standard of translation مطلب پہ the passage of time translation کے standard change ہوتے ہے new invention ہوتی ہے نئی technologies داتے نئی terminologies ہوتے ہے ایک culture بہت advance ہوتا ہے ایک culture بہت classical ہوتا ہے تو یہ چیز دوسرا دوسرا جو publishing industries ہوتی ہے آپ نے ایک text publish کروانا ہے تارگیٹ ٹکس میں آپ نے translation کی ہے وہ publish کروانا چاہتے تو وہاں پر جو بورڈ ہے جو publishing industry سے ان کے اپنے انٹریسٹ پرسوس پرسوٹ اور سپیسیفک ایڈیولوجیز وہ ایک سپیسیفک ایڈیولوجیز کو ایک اتولیڈی سپیسیفک ایڈیولوجیز کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ کس طرح اسے ایفیکٹ کرتی کلونیزیشن کلونیزیشن میں آپ بہت بھی جانتے کیا ہوتا ہے کس کلچر ٹرانسلیشن کو ایفیکٹ کرتا ہے تو وہ ہی ٹرانسلیشن ایز ری رائٹنگ یا ٹرانسلیشن 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 اینجنڈر اینڈیولوجیز آف تیریز تو ٹرانسلیشن ایز ری رائٹنگ ٹرانسلیشن اینڈیولوجیز ان دونوں کو ہم نیکس سٹیوز میں ڈسکس کریں گے that was the introduction of culture and ideological term that have culture impact translation اور یہ ڈرم کس نے جائد کیا تھا اور اس تیوریز یا موڈل پر کس نے کام کیا تھا i